ایک چھوڑی سی ہواہیت دیکھئے الحمد کے بعد نماز کے بعد روز روم ما شہ اللہ سبھی نماز پڑھتے اب آپ مگری مکشہ کی نماز پڑھیں گے جب آپ نماز کمپلیٹ کر لیں ہر نماز ہر واجب نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بہتر کریں میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں لیکن واجب نماز کے بعد ضرور ہوں مضلوم بیوی کی تزویر تو سبھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تذبیر پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی زہرہ کی تذبیر پڑھنے کے بعد جو لازم پڑھنا واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن تمہاری نماز کی خبولیت و تذبیر مظلوم بی بی زہرہ ہے اس لئے کہ میری نماز یہ ناقض نماز ہے میری نماز ہے اس کی پرفیٹ نماز نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے وہ تو قریم ہے لیکن اس نماز کی خبولیت میری مظلوم بی بی زہرہ کی تذبیر ہے ہمیشہ زندگی میں یاد رکھا تو یہ نماز کے بعد دزویر پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ خلق پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق واللہ احد اللہ السمن لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد تین مرتبہ پڑھیں پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے زمانے کے امام کو تین مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنا کہ مولا یہ میں آپ کو ہدیہ کرنا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ظہور میں تاجیل کرے اور ہم سب کو اپنے ناصروں میں شمار کرنا اس سے تمہارا امام سے رشتہ بنتا ہے جب تم تفاہ دیتے ہو تین سورہ خلق اور تین سورہ خلق کے بارے میں کیا کہا گیا اگر کوئی تین سورہ خلق پڑھے گا تو اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دے گا کتنی بڑی بات ہے کتنا قریم ہے کتنا قریم ہے انہیں بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے کہ بندہ اگر ایک قرآن مجید پڑھے اللہ کے رسول کی حدیث ہے شہزاد یہ کھو نہیں انہوں کو میری مظلوم بی بیز کے ذریعے ہمارے پاس آئیں کہ آپ نے کہا کہ رات میں سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے میری بیٹی وزو کر کے سو میری بیٹی تین مرتبہ سورہ خلق پڑھو کہ اللہ ایک قرآن کا ثواب دے دے تین مرتبہ تذبیات اربع پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ ایک عجر عظیم عطا کرے تین مرتبہ سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل فرج اس کے بعد تین مرتبہ پڑھو اللہ حمد مغفر لی مومنین والمومنات اللہ حمد مغفر لی مومنین والمومنات کہ اللہ تم مومنین و مومنات پر رحم کر ایک مومن کے لئے دعا کرنا اتنا ثواب ہے پورے مومنین یہ بی بی کا بتایا اللہ کے رسول کا بتایا تین سورے قل پڑھو گے تو اللہ ایک قرآن کا ساتھ دے گا اب آپ امیجن کریں میں اپنی ذفس نہیں بھور رہا میرے سرکار کی حدیث میری مظلوم شہزادی سے تو کتنی بڑی بات ہوگی کتنی بڑی بات ہوگی کہ تم نے تین سورے قل پڑھ کے ایک قرآن پڑھ کے تم نے زمانے کے امام کو ہدیعہ کیا کہ مولا میں نے آپ کو یہ ہدیعہ کیا یہ گفت ہے مولا خبول کر آپ سوچو اور یہ ضرور بودھو کہ یہ جو میں نے تین سورے قل پڑھ کے زمانے کے امام میرے مولا آپ کو ہدیعہ کیا میں ان مجبور لوگوں کی طرف سے پڑھاؤ ان ہلپلیس لوگوں کی طرف سے پڑھاؤ میرے ماں باپ کی طرف سے میرے بھائی بہنوں کی طرف سے میرے اہل قاندان کی طرف سے میں نے ان کی طرف سے آپ کو ایک قرآن میں کا ثواب الگ آپ سوچو میں کیا بہت عیسیٰ لیس سواب ایسا سٹرونگ ہو جائے گا روز 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 مثال کے طور پر تم ہر نماز پانچ وقت نماز پڑھ کے مرہمین کی طرف سے تین تین سورے خود پڑھ کے زمانے کے امام کو انیاء کر رہے ہیں تو پانچ دفعہ تمہیں عیسیٰ لیس سواب کیا مرہمین کے لئے تمہارے ماں باپ کے لئے عیسیٰ لیس سواب کیا تو یہ سارا کا سارا جب ان کو عیسیٰ لیس سواب پہنچتے ہیں انہیں ہر نماز کے بارے تمہارے ماں باپ تم کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں وا Justice تم کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ جب تم عیسیٰ لیس سواب کرتے ہو تو تمہارے ماں باپ تم کو دیکھتے ہیں اپنی صورت بتا رہے ہیں اپنی ماں کو اپنی صورت بتا رہے ہیں اپنے باپ کو دور ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں ان کی لاحق پر لیکن آپ نے اس سلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے ان کو وہ توفہ دیا کہ تم کو دیکھ کے بولیں گے کہ پفردی کہا میرا بیٹا میری بیٹی اس نے میرا خیال رکھا مجھے ایک تین سورے خل پڑھ کے ہدیہ کیا میری طرف سے پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا اللہ اس کے اوپر تو کرم کر رحم کر زمانے کا امام یہ توفہ آپ کا تین سورے خل کا لے کے اگر سارے مرہمین کی لہت پہ میرے مولا کی ایک نگاہ پڑ جائے خانی مولا ایسا مرہمین کو دیکھ لیں امام کی رحمت کی نگاہ جیسی دیکھ لیں تو ان کی لہت سے ان کی قبروں سے ایسا عذاب ہٹ کے رحمت حضرت حاصل ہوگی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد